ہیلو بچوں جائے ہند ویلکم ایفر سے آپ کا ایک بار میرے اس چینل پر تو آج ہم یہاں پر اسٹارٹ کر رہے ہیں نیا ٹاپک کلاس ٹویلتھ کا جو ہے دیفنیٹ انٹیگریشن جس میں ہم اسٹارٹ کریں گے انسی ای آٹی ایکسرسائز سیون پوائنٹ نائن کو تو سیون پوائنٹ سیون تک انڈیفنیٹ انٹیگریشن تھا یہاں پر سیون پوائنٹ ایٹ جو ایکسرسائز ہے یہ ہم بعد میں کور کریں گے کیونکہ یہ ایک دیفنیٹ انٹیگریشن کا الگ ٹاپک ہے لیمٹ ایزہ سم کا سو ہم اس سیفٹر کی جو سٹارٹنگ ہے یہ انسی ای آٹی ایکسرسائز سیون پوائنٹ نائن سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں ہاں پر ہمیں ایک پوائنٹ سمجھنا ہوگا دیفنیٹ انٹیگریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے جب انٹیگریشن کو باؤنٹ کر دیا جاتا ہے لیمٹ میں تو اسے ہم بولتے ہیں دیفنیٹ انٹیگریشن یعنی کی انٹیگریشن کی ایک دیفنیٹ ایک فکسڈ ویلیو آئے گی کیونکہ جو بھی انٹیگریشن کی ویلیو ہوگی وہ ایک فکسڈ ویلیو ہوگی اس لیے ہاں پر کانسٹنٹ سی کو نہیں لکھا جاتا ہے تو ایک پوائنٹ ہم یہاں پر سمجھ رہے ہیں مان لیجیے ایک انٹیگریشن ہمیں گیون ہے جس کی لیمٹ ہے اے ٹو بی جو یہاں پر اے ہے یہ کہلائے گا لور لیمٹ آف دس انٹیگریشن اور بی کا مطلب ہوگا اپر لیمٹ آف دس انٹیگریشن تو انٹیگریشن اگر لور لیمٹ اے ٹو بی ایف ایکس ڈی ایکس گیون ہے اور یہ مان لیا جائے اس کا انٹیگریشن اگر جی ایکس ہوتا ہے یہ ہم نے مان لیا اگر اس فنکشن کا انٹیگریشن جی ایکس ہوتا ہے تو ایسے کیس میں کیا ہوگا جتنا بھی اس کا انٹیگریشن نکلا اس انٹیگریشن میں ہم لیمٹ کو اپلائی کریں گے اور لیمٹ اپلائی کرنے کا میتھرڈ ہوتا ہے جو بھی انٹیگریشن آیا وہ بھی تو ایک فنکشن ہوگا جیسے یہاں پا جی ایکس فنکشن ہے تو اس فنکشن میں ہم کیا کریں گے ایک بار اپر لیمٹ کو اپلائی کریں گے اور ایک بار لور لیمٹ کو اپلائی کریں گے یعنی انٹیگریشن نکالنے کے بعد لیمٹ کو اپلائی کرنے کا میتھرڈ ہوگا فنکشن ایٹ اپر لیمٹ مائنس فنکشن ایٹ لور لیمٹ تو سٹارٹ کر دیتے ہیں ایکسرسائز کو بہت سارے پوشن ہمارے سامنے آئیں گے اور ان پوشنوں کو کور کر کے ہم اچھی طرح سیکھ لیں گے کس طرح سے لیمٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے فرسٹ پوشن جس میں لیمٹ گیبن ہے مائنس ون ٹو ون اور فنکشن ہے ایکس پلس ون آپ دیکھئے اس فنکشن کو انٹیگریٹ کرنے کے دو میتھرڈ ہو سکتے ہیں ہم اسے الگ الگ کر کے انٹیگریٹ کر لیں تو الگ الگ کر کے انٹیگریٹ کریں گے تو لیمٹ بھی دونوں میں الگ الگ لگے گی تو ایک میتھرڈ اور بھی ہے ہم اس پورے کو ہی ایکس کنسیڈر نہ کر لیں اگر ہم نے اسے ایکس کنسیڈر کر لیا ایکس ایزیوم کر لیا تو ایکس کا انٹیگرل کیا ہوا کرتا ہے x square upon 2 ہم نے اسے x consider کرا تو اس کا derivative بھی نکلے گا جب اس کا derivative نکلے گا تو یہ ہم نے integrate کر لیا اور اب ہم اس میں apply کریں گے limit minus 1 to 1 تو limit apply کرنے کا method یہاں پہ سمجھئے گا جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھایا تھا 2 تو یہ نیچے جو ہے وہ constant ہے تو 1 upon 2 ہم نے constant نکال لیا یعنی ہمارے پاس اب یہ function بچا اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ایک بار upper limit کو apply کرنا ہے یعنی x کی جگہ ہم نے upper limit لگائی 1 پھر minus x کی جگہ ہم lower limit لگائیں گے minus 1 تو minus 1 plus 1 کا square جب ہم اسے solve کریں گے تو یہ آئے گا 2 کا square that is 4 اور یہ 0 ہو گیا تو answer آ گیا 2 constant کیونکہ یہ خود ہی constant ہے اس لئے یہاں پر کسی بھی طرح کا constant نہیں لگایا جائے گا سو یہ ہم نے cover کر لیا ہے question number 1 اب اگر ہم question number 2 کو دیکھیں تو یہاں پر integral ہمیں given ہے 1 upon x جس میں ہمیں limit given ہے lower limit 2 اور upper limit 3 دیکھیں بیٹا 1 upon x کا جو integral ہوتا ہے یہ ہوتا ہے log x اب ہم اس میں limit لگائیں گے تو limit کیسے لگے گی اس پورے function میں پہلے آپ upper limit لگائیں یعنی x کی جگہ 3 لگائیں پھر x کو 2 سے replace کریں function at upper limit minus function at lower limit log a minus log b بنے گا جسے ہم لکھ سکتے ہیں log a upon b third question ایک simple algebra function ہے تو اس کو آپ اپنا کیجئے گا الگ الگ کر کے integrate کرنا ہے اور limit کو apply کر دینا ہے now fourth question پہ آتے ہیں ہر type کے function کو یہاں پر include کر لیں گے جس سے ہی ہمیں سبھی type کے function میں limit کو apply کرنا آ جائے sine function sine کا integral کیا ہوتا ہے cause function اب یہاں پر 2x کو ہم نے x consider کرا اس کا derivative نکلے گا 2 وہ ہمیں نیچے لگ دینا ہے تو cause 2x upon 2 آ جائے گا اور minus sine کو ہم نے لگا دیا ہے بہار limit zero سے لے کر pi by 4 اس میں apply کرنی ہوگی دیکھئے 1 upon 2 جو ہے یہ تو constant ہم نے بہار نکال دیا ہم یہاں پر اس function میں function کا کیا مطلب ہے cause 2x ایک بار ہم x کو یہاں پر pi by 4 سے replace کریں گے جب x pi by 4 سے replace کرا جائے گا تو یہ کتنا بن جائے گا cause pi by 2 بن جائے گا پھر اس function میں ہمیں lower limit لگانی ہے lower limit کا مطلب ہے zero لگانا ہے تو یہ ہم نے لگا دیا cause 0 cause 90 کتنا ہوتا ہے بیٹا zero اور cause 0 کتنا ہوتا ہے one تو solve کرنے کے بعد ہمیں answer ملے گا minus کا one upon two اوکے بیٹا تو یہی method ہے limit کو لگانے کا اور یہ minus sign بہار تھا تو یہ ہم نے بہار minus drop ہو گیا تھا لگا دیا تو minus minus یہ آجائے گا plus کا sign so limit کو apply کرنے کا یہی method ہے جتنا بھی integral آ رہا ہے جو بھی function آ رہا ہے اس میں ایک بار آپ لگائیں upper limit پھر minus اس میں لگائیں lower limit بڑھتے ہیں next question کی طرف تو یہ ہم نے fourth question کو cover کرا fifth والا question بلکل same ہے اسے ہم skip کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں question number six میں integral integral e کی پاور x کا integral e کی پاور x ہوتا ہے limit کو apply کرنا ہے function کیا ہے e کی پاور x تو اس میں x کو ایک بار ہم نے replace کرا upper limit یعنی five سے اور ایک بار replace کرا lower limit four سے common نکال سکتے ہیں آپ e کی پاور four کو common نکال دیجئے آپ کو answer مل جائے گا e کی پاور four e minus one question number seven پہ آئیں کافی simple question ہے بس integral کرنے کا method وہی رہے گا limit کو لگانے کا method کیا ہوگا یہ ہم ان question سے practice کر رہے ہیں seventh question is integral zero two pi by four ten x dx کا integral ten کا integral اس کے دو integral ہوتے ہیں یا تو minus log cos x یا log sec x تو ہم نے یہاں پر اس کے integral کو لگ دیا ہے log sec x یعنی اب یہ پورا function کیا ہے log sec x ایک بار اس میں آپ upper limit کو apply کہیں تو log sec pi upon four minus اب اس میں lower limit لگائیں گے log sec zero sec pi by four کا کیا مطلب ہوتا ہے root two تو یہ جائے گا log root two and sec zero کیا ہوتا ہے one تو یہ ہمیں کیا ملے گا log one log one zero ہوا کرتا ہے اور یہاں پہ جو root two آیا ہے اس root two کو ہم لکھیں گے log two کی power half and log property کو apply کر دیں log a کی power b is b log a تو answer ہوگا half log two now seventh question کو cover کیا ہے eighth question کو بھی cover کریں گے integral pi by six to pi by four اور integral ہے cosec x cosec کا integral ہوتا ہے log cos cosec x minus cot x اور اس میں ہمیں limit کرنی ہے apply تو بیٹا یہ پورا function ہے مطلب یہ log x آپ کہہ سکتے ہیں تو جتنا بھی یہ پورا function دیکھ رہا ہے ایک بار اس میں ہم لگائیں گے upper limit log cos pi upon 4 minus cot pi upon 4 مطلب ہم نے اس پورے minute لگایا ہے pi upon 4 minus اب ہم اس میں لگائیں گے lower limit pi pi by 6 pi by 6 ok تو ہم نے اس میں pi by 4 replace kara مطلب upper limit لگائی پھر minus ہم نے اس میں لگائی lower limit اب value کو put کر دیجے گا coset pi by 4 is root 2 2 pot pi by 4 is 1 اب یہاں پر coset pi by 6 آیا coset pi by 6 کا کیا مطلب ہے coset 30 sine 30 کا reciprocal that is root 3 تو ہمیں کیا ملا log a minus log b اور یہ کس کے equal ہوا کرتا ہے log a upon b a کا مطلب ہے root 2 minus 1 اور b کا مطلب ہے 2 minus root 3 تو یہ answer آگیا rationalize کرنا چاہیں تو اسے ہم کر سکتے ہیں now 8 کے بعد جو next question ہمارے سامنے ہے that is 9th question integral 0 to 1 1 dx x divided by root 1 minus x square 1 upon a square minus x square کا formula یا یہ پورا کیا ہوتا ہے sin inverse x کا derivative مطلب اس کا integral ہوگا sin inverse x अब अब इस में limit लगाते है function at upper limit minus function at lower limit sin inverse 1 is 90 and sin inverse 0 is 0 so yes answer आ जाएगा pi upon तो हर type को question हम यहाँ पर cover कर रहे है 9th के देख लेते हैं question number 10th को integral है 0 to 1 1 dx upon 1 plus x square 10 inverse x का derivative होता है तो इसका integral 10 inverse x होगा limit को हमने apply करा 10 inverse 1 minus 10 inverse 0 10 inverse 1 होता है pi upon 4 and 10 inverse 0 is 0 तो answer है pi upon 4 now question number 11 d dx upon x square minus 1 and limit direct direct formula यहाँ पर बन रहा है 1 upon x square minus a square का और यह होता है 1 upon 2 a log x minus a upon x plus a limit apply to करनी है अब यहाँ पर यह पूरा एक function है मतलब एक बार x को 3 से replace then 2 से replace सो यह हो जाएगा log 3 minus 1 3 plus 1 minus log 2 minus 1 2 plus 1 इसे solve कर लेते हैं बेटा तो यह क्या मिलेगा solve करने पर 2 upon 4 जिसे हमने लिख दिया 1 upon 2 और यह solve करने पर मिलेगा 1 upon 3 finally क्या करेंगे log a minus log b जो हो जाएगा log a upon b a upon b का क्या मतलब होगा 1 upon 2 upon 1 upon 3 जिसे solve करके आएगा 3 upon 2 2 यह answer आ गया है 1 upon 2 log 3 upon 2 question 11 complete हुआ है question 12 को करेंगे question number 12 12 12 question is integral 0 2 pi upon 2 cos square x dx cos square x को integrate हम कैसे करते थे इसे अब change करते थे 1 plus cos 2 x upon 2 में 1 upon 2 constant है integral को split कर लेते है first बने गा 1 dx जो second part होगा that is 0 से pi upon 2 cos 2 x dx dx का integral x limit को apply करना है अभी cos 2 x का integral sin 2 x और limit apply कर दे upper limit minus lower limit और यहाँ पर जब हम upper limit को apply करेंगे pi upon 2 आएगा मतलब हो जाएगा sin pi sin 0 pi upon 4 1 upon 2 sin pi 0 sin 00 final answer is pi upon 4 तो काफी simple pushen है integrate करना है limit को कैसे लगाते हैं इतने सारे कोशन करके हम यहाँ पर इसकी practice कर रहे हैं move कर जाते हैं कोशन नमबर 13 में इंटी इंटीग्रल 2 से 3 x dx denominator का derivative हम उपर बना सकते हैं x square plus 1 को अगर हम differentiate करें तो इसका derivative 2x आएगा तो हम ने यहाँ पा 2 से multiply divide कर लिया है ऐसे case में क्या होगा इसे t put करने पर इतना ही मिलेगा denominator का perfected derivative बन चुका है integral क्या होता है log denominator 1 upon 2 constant है function में हमने upper limit लगाई 3 का square 9 plus 1 तो यह आज जाएगा 10 lower limit लगाईएगा 2 का square 4 plus 1 आजाएगा 5 and finally log a minus log b log a upon b 10 upon 5 का मतलब है 2 1 इस अ आजाएगा आजाएगा आप 6 integral 0 to 1 2x plus 3 divided by 5x square plus 1 تو question بیٹا مشکل نہیں ہے بس تھوڑے سے steps اس میں زیادہ ہو جائیں گے یہ first part بنا ہے integral کا اور یہ بنا ہے integral کا second part اب ان دونوں part کو integrate کرنے کا جو method ہوگا یہ الگ الگ ہوگا چونکہ first والے part میں تو derivative بن رہا ہے اور اس میں direct ہم formula لگا سکتے ہیں تو ہم اسے i1 سے denote کر لیتے ہیں اور اس part کو ہم i2 سے denote کر لیتے ہیں continue کرتے ہیں i1 integral کو تو اسے کرنے کے لیے ہم نے denominator کو t put کر لیا and differentiate کرا تو یہ ہمیں مل لیا now applying the values i1 integral limit limit 0 to 1 2 constant ہے x dx dt upon 10 dt upon 10 and 1 upon اس سے ہم نے کیا put کر رہا تھا بیٹا t 10 بہار آئے گا 1 upon 5 ہو گیا اور یہ ہو گیا log t تو ہمیں ہمیں یہاں پر t کی value کو replace کرنا ہوگا اس میں ہم limit بھی change کرتے ہیں جو ہم next topic میں پڑھیں گے تو ابھی ہم یہاں پر log t آیا t کو replace کریں گے t کی value t اور اب یہاں پر apply کرنا ہے limit کو 0 to 1 سب سے پہلے upper limit لگائی 5 plus 1 6 ہو گیا lower limit لگائیں گے 0 تو یہ log 1 ہو جائے گا log 1 ہوتا ہے تو ہمیں i1 integral 1 upon 5 log 6 اب ہم i2 integral کو نکالتے ہیں اور بعد میں یہاں پر دھیان رکھیں value کو put کرنا ہے so i2 integral root 5 x کا square and one half square direct direct یہاں پر formula apply ہو رہا ہے اور یہ formula ہے 1 upon x square upon a square کا 1 upon a 10 inverse x upon a سے ریپلیس کریں گے تو یہ 10 inverse 0 بنے گا and 10 inverse 0 is equal to 0 تو ہمیں کیا ملا 3 upon root 5 10 inverse root 5 یہ آیا ہے بیٹا ہمارا i2 integral اور ہمیں کیا کرنا تھا i1 plus i2 ہم نے ایک relation بنائی کی تو فائنلی یہاں پر اب آنسر کو لکھ دیتے ہیں i1 integral ہمارا ہے 1 upon 5 log 6 plus i2 integral 3 upon root 5 10 inverse root 5 so answer آ چکا ہے یہ now یہ ہم نے question cover کر لیا ہے جو تھا question number 14 اب ہم چلتے ہیں next question کی طرف question number 15 integral 0 to 1 x into e x square d x بہت سمپل ہے بیٹا x square کو t put کر لیں اور اس کے derivative میں x آیا کرتا ہے x d x کیا ملے گا dt upon 2 1 upon 2 integral جبہاں نکالتے ہیں اور اسے ہم نیٹی پھٹ کر رہا ہے تو یہ ہو جائے گا e کی پاور t dt e کی پاور t کا integral e کی پاور t ہوتا ہے so 1 upon 2 e کی پاور t and limit 0 to 1 جو ابھی نہیں لگ سکتی کیونکہ limit کا مطلب ہے یہاں پر x کی value function ہمیں x کی terms میں given تھا so یہاں پر ہم t کو replace کر لیں گے e کی پاور x square 0 to 1 اور اب ہم یہاں پر لگائیں گے value upper limit x کی value 1 لگے گا بیٹا تو یہ ہو جائے گا e کی پاور 1 اور minus جب ہم lower limit لگائیں گے x کی جگہ 0 تو e کی پاور 0 آئے گا کو یہاں پر integral کے بھار میں گھر دیتے ہیں اور اب ہم divide کریں گے numerator کو یعنی کی x square کو کو کس سے کریں گے 1 سے multiply کرا simply sign change کریں cancel out ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو آتا کیسے لکھتے تھے q plus r upon d 5 بہار ڈھان لکھئے گا q کا مطلب ہے 1 r upon d divided by d x so دیکھتے ہیں next step integral کو ہم نے two parts میں split کرا 5 دونوں کے بہار رہنا چاہیے تو first part بنا 5 1 2 2 1 dx and second part میں minus ہم نے common نکال دیا 4x plus 3 divided by dx and limit یہاں پر 1 سے لے کر 2 اب بیٹا اس کا integral dx کا x ہو جائے گا جب limit لگائیں گے upper limit minus lower limit 2 minus 1 یعنی 1 تو finally یہ تو ہمیں مل گیا ہے 5 اور یہ والا part ہے نا ایک کام کرلو یار 5 کے بعد جتنا بھی دیکھ رہا ہے اسے مان لو i integral اور یہ integrate کرنا مشکل نہیں ہے میں اس کا آپ step بتا رہا ہوں کیسے کرنا دیکھئے یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر i integral 4x plus 3 divided by تو کیا کرنا ہوگا اس form کو solve کرنے کے لئے کیا کرتے تھے denominator کا derivative اوپر بناتے تھے اس کا derivative کیا آئے گا 2x plus 4 مطلب numerator 2x plus 4 4 2x 2x کیسے بنائیں 2 کو common نکال دو تو یہ ہم نے 2 کو common نکال common نکال کے بعد 2x plus 3 upon 2 آئے گا رہے ہیں لیجئے 3 minus 5 upon 2 2 بہار تھا تو یہاں پر minus 5 رہ جائے گا اسے بہار نکال لیجئے گا limit 1 سے لے کر یہ 2 ہو گئی ہے اور 1 dx divided by x square plus 4 x plus دیکھیں دونوں form کے جو integra ہیں یہ already کریجا چکے ہیں previous lectures میں بہت simple form ہے اس کا تو پورا derivative بن رہا یعنی اس کا integral log t ہو جائے گا اور اس میں آپ کو limit لگانی ہے رہی بات اس کی تو اسے آپ کیسے کریں گے اوپر constant بن چکا ہے یہ پر کیا بنائیں گے perfect square اور اس میں بھی لگا دیں limit تو دھیان رہے یہ آپ i integral نکل رہا ہے جتنا بھی آئے گا اس i کو آپ کو یہ replace کرنا ہو کی اگر ہم بات کرتے بہت سمپل سا integral ہے سب کو الگ الگ کر کے ہمیں integrate کر لینا ہے تو now میں آپ کو کراتا ہوں اس کے بعد question number 18 integral 0 2 pi sine sine square x upon 2 minus cos square x upon 2 dx دیکھو بیٹا ایک formula یہاں پر بن سکتا ہے minus کو ہم نے یہاں پر common نکال دیا تو minus common نکال کے بعد cos square x upon 2 minus sine square x upon 2 آئے گا اور یہ بن رہا ہے cos square theta minus sine square theta یعنی cos 2 theta تو cos 2 theta کا مطلب ہوگا 2 x y 2 مطلب یہ cos x ہو گیا اور cos کا integral ہوتا ہے یہ ہوتا ہے sin x limit آپ اس میں apply کر دینی ہے تو minus sine بہار ہے limit کو apply کریں گے function at upper limit minus function at lower limit sine pi ہوتا ہے zero sine zero ہوتا ہے zero تو final answer is zero so so ہم 18 cover کر لیا اور اگر ہم 19 question کی بات کریں میں آپ کو یہ question ہے integral zero to two six x plus three divided by x square plus four dx so already ہم question cover کراتا 14 اسی کے similar ہے کیا کرنا ہے آپ کو اسے الگ الگ split کر لینا ہے first والے part میں denominator کو t put کرنا ہے کیونکہ اوپر x بن رہا ہے and second part directly formula بن جائے گا 1 upon x square plus a square کا so ایک question آپ update کیجئے now 90 so move کرتے ہیں question number 20 part جو integral کا دکھ رہا ہے اس میں ہمیں ilet کا use کرنا پڑے x into e ki power x second part symbol solve ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پر کیا کر integral کو two part میں split کر لیا یہ رہا integral کا first part اور یہ لکھا ہے second part تو بیٹا یہاں پر ہم ilet کا use کریں گے اس کے لیے first function اور second function کیا تھا ilet کا rule first function integral of second function مطلب ہی ہم نے integrate کر لیا limit لگائیں 0 to 1 minus integral of derivative of first x derivative 1 ہوگا integral of second 0 to 1 so اس والے part میں limit ہم بعد میں لگائیں گے ایک ساتھ e کی power x integral and یہاں پہ جب اس arrange کریں گے تو یہ بن جائے گا minus 4 upon pi cos pi x upon 4 limit 0 to 1 اب اس میں limit apply کیجئے گا اس پورے میں پہلے ہم لگائیں گے upper limit یعنی ki 1 1 e ki power 1 lower limit 0 لگائیں گے تو یہ پورا ہی 0 ہو جائے گا یہ پہ جب ہم limit لگائیں گے upper limit 1 e ki power 1 minus e ki power 0 اور اسے یہاں پھلی دیتے ہیں minus 4 upon pi جب ہم نے یہاں پر 1 لگایا تو 1 لگانے پر کتنا آئے گا cos pi upon 4 اور minus cos 0 e ki power 1 is e minus e ki power 1 e and e ki power 0 1 minus ka 4 upon pi cos 45 کیا ہوا کرتا ہے 1 upon root 2 and cos 0 کیا ہوا کرتا ہے 1 یہاں پر e cancel out ہو جائے گا minus minus plus 1 تو یہ بنے 1 minus 4 upon pi 1 upon root 2 minus 1 تو یہ اس کا complete answer ہے اور یہ ہو چکا ہے solve تو یہ ہم نے cover کر لیا ہے یہاں پر question number 20 کو update آگے اور کون سے question ہے بیٹا تو اب جو remaining question رہے گئے ہیں question number 21 and question number 22 اگر ہم ان question کو دیکھیں تو یہ simple question ہے جس میں ہم directly formula کا application کرنا ہوگا تو آسانی سے ان question کو complete کر سکتے ہیں تو آج کے lecture میں اتنا ہی cover کر لیا ہے ncrt exercise 7.9 آگے بڑھیں نیکس لیکچر میں آگے کی exercise کو cover کریں 7.10 تو مرھتے ہیں نیکس لیکچر میں take care جائے ہم